ہائی فرینڈز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب اچھا ہوگا آج میں بنانے جارہی ہوں چکن اور گوپی تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں لکھے بتائیں کہ آپ مجھے کہاں پر امپورومنٹ کی ضرورت ہے اور آپ کو کیا نیو چاہیے چلیں اپنی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں ڈالوں گی اس کے اندر اوائل یہ چکن ہے میرے پاس چھوٹی بوٹیاں اس میں اوائل ڈال کے میں اس کو کروں گی اچھے سے فرائے یہ چیس تو چکن سے پہلے وہ ڈالنا تھا گرم مسالہ چکن سے پہلے گرم مسالہ چھوٹی بوٹیاں یہ وائٹ دیکھ لیں ہو چکا ہے کافی حد تک انفیکٹ ہو ہی گیا ہے اس کو میرا خیال ہم نکال لیتے ہیں بس ایک منٹ اور کرتی ہوں اس کی میں فرائے کرتی ہوں ایک منٹ اور اس کو نکال لیتی ہوں یہ ہو گئی ہے فرائے اس کو نکالنے لگی ہوں کسی بھی بطن میں کسی بھائیں کسی بھائیں اب اس کے اندر میں ڈالنے باری ہوں یہ پیاس انین دراؤ دراؤ نہیں لے ہو پیاس ہوتے کریں گے اب میں اس کے اندر لہسین ادھرپ بھی ڈال دوں گی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ چکن کے ساتھ ڈالیں تو بہت روستٹ فلیور آتا ہے تو میں بھول گئی پیر اچھے سوٹے کریں گے مزے کا بنے گا یہ بھول گئی بھول گئی بھول گئی بھول گئی بھول گئی اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ پیاس کافی حد تک ہو چکا ہے تمہٹر ڈالے جو میں نے میشا کی طرح فریز کر کے پیس کے رکھے ہوتے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی مسالے میں بھی تمہیں مسالے آپ کسے دلو کی بیٹے بھول گئی نمک میں بھول گئی چھا روچو ہری میں سیمین لال مچھیں لال مچھیں دھنیا پاوڑر دھنیا پاوڑر چالDB دھنیا پاوڼ پاوڑر دھنیا پاوڑر آپ میں کلام اچھا بھی کھاتے ہیں اب میں اس کے اندر پانی ڈالنے والی ہوں میں نے پانی ڈال دیا پانی اور اب میں اس کو رکھ دوں گی 10-15 منٹ کے لیے پیاز نرم کے ٹوٹ جائے اور تب تک میں گو بھی کٹوں گی اپنے میں اس کی کرنے لگی ہوں گھنائی چکن ڈال کے میں اس کی کروں گی اچھے سے بھنائی کیونکہ پیاز سوفٹ ہو چکا ہے وہ چکن کے ساتھ خود اور میش ہو جائے گا میں اس کی کرنے ڈال دوں گی یہ مساکو کا ہے چکن فیور مسالہ میں یہ ڈال دوں گی اس کے اندر کھٹے ہی نہیں ہوا یہ یہ مسالہ ڈال دوں گی اس میں دیکھیں مسالہ میں نے ڈال دیا دعا بھنائی شروع کر دی یہ دیکھیں چکن کی کافی حد تک بھنائی ہو چکی ہے بس تھوڑا تیل اوپر آ جائے ساتھ میں میں تقریباً دو سے تین چمچ دہی کے بھی ڈال رہی ہوں موسیقی موسیقی 3 ساتھ میں دھل دھل موسیقی 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 دھل یہ میری بھنائی ہو چکی ہے دیکھ لیں تیل اوپر آ چکا ہے مسالہ کافی حد تک مزے کا ہو چکا ہے مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم الگ سے پیس کے ڈالتے ہیں گوپی یا شربا سوڑی اس میں نظر آئے گا تیرتا ہوا پیاز یہ ہو چکا ہے دیکھیں تقریباً یہاں میں نے گوپی پا کے یہ دیکھیں کچھ گوپی ہوگی میں نے یہ کٹ لیا بس اب اس کے اندر ڈال کے اس کو دے جانا ہے دم کیونکہ گوپی اپنا پانی خود ہی چھوڑے گی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں ڈال دوں گی اس سٹیج پہ اس کے اندر گوپی اچھے سے مکس کروں گی ابھی نمک ٹیسٹ نہیں کر رہی میں کیونکہ گوپی اپنا مسالہ پیے گی اس کے بعد ہی ٹیسٹ کروں گی دے چلی Pastor دے چلی کو گوپی ہوگی گوپیPl دے چلی کے بعدی ایک ہوتے ہیں پچھ گوپی گوپی پانی خود نہ찍ے خود سے پھر پیارےства گوبی بھی دکھاؤں گی اور میشو بھی یہ میری کھڑی ہوئی گوبی تیار گوبی ملکل گل چکی ہے اس سٹیج پر جنے کھڑی گوبی پسند ہے جو نہیں کھاتے میشی میشی سی میش ہوئی تو وہ اس طرح سٹیج پر نکال لیں اتار لیں بلکہ پورا سا پانی ڈرائی کر لیں اور بٹ مجھے تھوڑی سی جک چاہیے گھلی ہوئی تو میں اس کو اور دم دے رہی ہوں کوڑی در کے لیے تاکہ یہ ہو جائے اس کے بعد فلیم آف کر دیں گے یہ دیکھیں میری گوبی ہوگی اچھے سے میش میش اب اس سٹیج پر میں نے اس پر ڈال دیں گی یہ ہو چکی ہے ڈن دھنیاں ہری میچیں مزید دو منٹ دم دے کے میرا سالہ مجھے کا تیار گوبی تو کمی نظر آ رہی ہے خیر اس پر وہ سالہ میش ہوگیا ہے ایک ہلکی آنچ پر تک کہ یہ تھوڑا فلیور آ جائے ہری میچ کا اور دھنیاں کا اور اوپر ادرک ڈال کے سرف کرتے ہیں یہ ہے میری کھانے کی فائنل لوک پلیٹ میں میں نے نکال لیا ہے اور اب سو کرتے ہیں انجوئی اور آپ سے ملتی ہوں اب چائے پری کھانا تو ہمارا ہو گیا اب یہ ٹی ٹائم ٹی ٹائم میں میں نے جو زنگ کباب بنایا تھے وہ ہی بیٹھا ہے اس کے اندر میں نے انڈے کھولا اور انڈا لے سو چھوڑ پیسیز کر کے اور اس کے یہ بنا لیا ہے ایک رو بنا لیا ہے فور ہانی کا کباب کیوں بل انڈا نہیں کھاتی ہو اور باقی جو انڈا بچ گیا جو کوٹنگ کے بعد بچا تھا وہ یہ ہے کیا ویسٹ کر اس کو انڈا بنایا ہے انجوئے کریں اپنی فیملی کے ساتھ ملتے ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ